اگر آپ گزرہ والا میں ہیں تو جیٹی روڈ کے کنارے پر واقعی شیرہ والا پاک کو ہرگز نظر انداز مت کرنے کیونکہ اس پارک کے احاقے میں ایک ایسی عمارت موضوع ہے جہاں کبھی شیرہ پنجا مہارازہ رمزید سنگھ کا دربار لگا کرتا تھا باقی اس تاریخی حصے کی جانب پڑھنے سے پہلے فوق پاکستان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کا پٹن کو ضرور بتائیں فوق پاکستان کے ناظرین سامنے نظر آنے والی عمارت کو رنجید سنگھ کی بارہ پری کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ بارہ پری اس دور بھی یادکار ہے جب رنجید سنگھ نے لاہور فتح کرنے سے قبل گزرمالہ کو اپنا آرزی دارالحکومت بنا رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ اس بارہ پری میں رنجید سنگھ کا دربار لگا کرتا تھا لیکن یہاں موجود ایک شہری الگ ہی داستان بیان کر رہے ہیں یہ پہلے ایک مندر کی نماغ ہے ٹھیک ہے جو ہندو اور ٹھک یہاں پہ آیا کرتا ہے یہ دو تین بار رپیر ہو چکی ہے اور رپیر ہونے کی وجہ صرف ہی چی ہے کہ ہمیں میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی عوام کو اور جن کی یہ عمارت ہیں ان کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسری انسانیت کے لحاظ سے بھی ان کے غزت ہوتی ہیں اس لیے یہ عمارت ہمارے غزہ والا کی کوئی سسائیٹی ہے انہوں نے مینڈے کی یہ بات تو سج ہے کہ شیرہ والا پارک میں موجود اس بارہ پری کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے لیکن اس سے کب نہ یہاں کوئی مندر یا کوئی دوسری عبادت کا اکمی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے اس بارہ پری کو اصلی حالت میں دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ سے قدیمی نقشہ مدوایا گیا اور اسے ویسا ہی تعمیر کیا گیا جیسی یہ بارہ پری رنجیب سنگھ کے طور میں ہوا کر دی تھی بارہ پری کے ست قیمتی لکڑی کی مدد سے تیار کی گئی اور دیواروں پر خوبصورت نقش و نکار بنائے گئے سر سر بارہ پری میں موضوع یہ خوبصورت بارہ پری بارہ کی شان و شوقت میں اضافہ کر رہی ہے اس بارہ پری کی چاروں سمتوں میں تین تین دروازے ہیں جو ہر صاحب زوق کو دعوتی نظارہ دے رہے ہیں اگر آپ کبھی گزرمالہ آئیں تو سرمالہ بارہ کے گھنے درختوں کے سائے میں موضوع اس بارہ پری کی سیر ضرور کریں جانے سے پہلے فوق پاکستان کو سبسکرائب کرنا گنٹی کا پٹن دمانا اور سکین پر نظر آنے والی دوسری ویڈیوز کو دیکھنا ہر قسمت بھی ہے شکریہ